ناظرین یو تو آبادی بڑھنا آج کل ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے لیکن جہاں دوسرے ترقی پذیر ممالک میں آبادی میں شرعہ اضافہ میں بے پناہ کمی ہوئی ہے وہاں پاکستان میں کہانی مختلف ہے ملک میں موجود گربت کو مدنظر رکھتے ہوئی یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے انسانی ترقی کے مایوس کن اشاریوں کے ساتھ آبادی میں اضافہ ملک کے اقتصادی و معاشی تحفظ اور سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے ملک کے ساٹھ فیصد آبادی تیس سال سے کم عمر ہے اور روزکار کے مواقع اتنے نہیں ہیں چنانچہ ایک تباہی جنم لے رہی ہے اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اس آبادی میں اس بے پناہ اضافے اور اس کے نتائش پر سیاسی قیادت نے کم ہی توجہ دی ہے جو اس وقت اقتدار کی جنگ میں مصروف ہے اور اب وزیر اطلاعہ مریم اورنگزیب نے بتایا ہے کہ دوہزار پچاس تک ملک کی آبادی تین سو تیس ملین سے تجاوز کر جائے گی انہوں نے پاپولیشن کانسل کے قیام کی سترمی سالگیرہ کے موقع پر منقیدہ ایک تقریب سے کتاب کے دوران کہا جلد ہی بڑھتی ہوئی آبادی سے نمٹنے کے لیے ایک قومی ہنگامی منصوبے کی نکاب گشائی کی جائے گی آنے والے سالوں میں آبادی میں اضافے کی پیشکوئیاں فراہم کرتے ہوئے فاقی وزیر نے کہا دوہزار تیس میں آبادی دو سو ساٹھ اشارہ تین ملین اور دوہزار پچاس تک تین سو تیس اشارہ آٹھ ملین تک پہنچنے کی توقع ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ روان سال کے دوران دنیا کی کل آبادی آٹھ حرب تک پہنچ گئی ہے پاکستان کی آبادی دو سو تیس ملین تک پہنچ گئی اور حکومت کے لیے اس سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر قومی بیانی کی ضرورت ہے مزید کہا بڑھتی آبادی اتنی ہی تشویشناک ہے جتنی تباہی کی وجہ سے موسمیات کی تبدیلی صورتحال کی سنگینی کے باوجود اس مسئلے پر قومی سطح پر بحث نہیں ہوئی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق ہر دس سال میں ہونے والی مردم شماری اب دو دہائیوں بعد ہوتی ہے وہ بھی آلہ ادلیہ کی مداخلت کے بعد اس میں بھی حیرت نہیں کہ مردم شماری کے انتائش پر بھی تنازہ کھڑا ہو گیا ہے سیاسی تنازہات اپنی جگہ مگر اس پوری بحث میں جو چیز ہماری توہجہ حاصل نہیں کر سکی وہ اس بڑھتی آبادی سے معاشر کو لہاک چیلنجز اور اس ٹائم بم کو کس طرح پھٹنے سے بچایا جائے اس سب سے واضح ہوتا ہے کہ ہم آبادی کی کتنی کم فکر کرتے ہیں جہاں پوری دنیا میں شرعہ تولید اور آبادی میں اضافے کی شرعہ میں کمی واقعہ ہو رہی ہے وہاں ہی پاکستان میں اس شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں شرعہ تولید خطے میں انتہائی زیادہ ہے کیا کسی کو فکر ہے ملک اللہ حق مسائل کو تب تک حل نہیں کیا جا سکتا جب تک آبادی کنٹرول میں نہیں لائی جاتی ہو سکتا ہے دیر ہو چکی ہو مگر اب بھی ریاست اگر اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے تو حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں آبادی کے اس بم نے ملک کا مستقبل تو خطرے میں ڈال دیا ہے